ای بی ایس ریڈیو اور ٹی وی فور یو کے جانے والوں بشیر شاہد کا مطبعانہ سلام قبول کیجئے اردو عدب کی ترویج و ترقی کے لئے ہم ہمہ وقت کوشہ رہتے ہیں اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ٹی وی فور یو کے پروگراموں میں جہاں عدب شناس موجود ہے تو وہاں عدب شناس کے وہ شعبے جو کہ عدبی لحاظ سے ہم وقتاً فوقتاً اجا کر کرتے رہتے ہیں ان کے پروستار بھی موجود ہے ہمارے ساتھ پروفیسٹ ڈاکٹر ریاض توہیدی کشمیری شامل ہو چکے ہیں بحثیت تجزیہ نغار ان کا ٹائٹل بن چکا ہے تو آئیے آج وہ آپ سب کو کونسا ابتدائی پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رہے بہت بہت شکریہ چینل سبسکرائب کر لیں لائک کریں اپنی آرہ سے نواز یہ بیل آئیکن کی گھنٹی کو دعوانہ نہ بھولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ٹی وی فور یو کے سبی معزز ناظرین وحاظرین کا دل سے استقبال ٹی و فور یو ایک یوٹیوب چینل ہے جو اردو کے فروغ کے لیے بنایا گیا ہے اس عالمی سطح کے چینل سے وابستہ ہزاروں مہیبان اردو ہر وقت پروگرام دے پی رہتے ہیں میں انٹرورٹ پروگرام ڈاکٹر ریاض طاہیلی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں گے ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کے علاوہ ڈاکٹر بٹن بھی دبائیں گے آج کا موضوع ہے تنقید اور عدبی تنقید عام طور پر کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ تنقید اور عدبی تنقید کے مابین کوئی خاص فرق نہیں ہے تنقید کا لفظ یا نام سنتے ہی کئی لوگ عام تنقید اور عدبی تنقید کے مابین انتیاز کرنے میں مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب خوبی کھامی یا کیڑے نکالنے جیسا عمل ہے عام تنقید کے تعلق سے کچھ حد تک یہ بات مناسب بھی ہے کیونکہ نئی یا سماجی سطح پر تنقید کا عمومی مفہوم و مطلب یہی ہے اور اس خیال کے تحت یہی عربیہ بڑتا بھی جاتا ہے مثلا کسی شخص میں یہ عیب ہے وہ بندہ بڑا گومنڈی ہے وہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس کے برقص عدبی تنقید کا مقصد و مدہ اور بھرتنے کا مبہہ سا کچھ اور ہے عدبی تنقید اور عام سطح کی تنقید کے مابین قدبین کا فرق ہے عدبی تنقید مانوی اور اطلاقی لحاظ سے اتنی آسان نہیں ہے جتنا بیشتر لوگ سمجھنے میں دوخہ خواہ جاتے ہیں اور یہ ضعام میں رہتے ہیں کہ کسی شیر، گزل، نظم، مطن، افثانے، مضمون، کتاب وغیرہ پر صدی قسم کی گفتگو کرتے ہوئے بس کی کا پروف، اغلاق کی نشان نہیں یا چند سطور میں اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار کرنا تنقید ہے یا تھوڑا بہت خوبی خانی سے متعلق چند جملے لکھ کر خود کو ناک دین کی سب میں شمار کرنا وغیرہ یہ ایک قسم کی تبصراتی یا تاثراتی خیال ہوتا ہے سماجی سطح پر بے شک تنقید کا مانا خانیوں کی نشان دی کرنا ہی مروجہ تاہم عدبی سطح پر یعنی عدبی تنقید کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ہر کوئی اناپ شناپ لکھ کر خود کو ناکد سمجھنے کی گلت فہمی کے ذر پر رہے کسی کی تحریر پر صدی قسم کی چند باتیں کرنا عدبی تنقید نہیں کہلاتی بلکہ عدبی تنقید لٹریری کرکیسزم عدب کا ایک ایسا مضمون سبجیکٹ ہے جس کے دائرے میں کسی بھی میاری مطن مضمون تخلیق یا فن فارے کا علمی و عدبی لسانی و اسلوبیاتی نفسیاتی و سماجی فکری و جمالیاتی اور تیکنکی وغیرہ علمی و تنقیدی اسالیب کے پیش نظر محکمہ کرنا مقالمہ بنانا چھان فٹک کرنا میار بندی کرنا توازی و تشریح کرنا حضب مناسب خصائص اور خامیوں کو اجاغر کرنا تاہم اگر کسی مطن میں خامیہ موجود نہ ہوں تو ضروری نہیں کہ فضول قسم کی کوشش کی جائے مانوی عدبی ٹیکنکی اور فنی و موضواتی جائزہ لینا یا تجزیہ کرنا وغیرہ آتا ہے مختصراً کسی بھی مطن کو عدبی و فنی فکری و لسانی موضواتی و تخلیقی بنیاد پر عدبی و تنقیدی شہریات کے دارے میں منظم انداز سے ڈسکورز بنانا تنقید کہلاتا ہے مزید توازی کرے تو عدبی تنقید کا بنیادی مقصد اور کام کسی بھی فن پارے تخلیق، تحریر، شیر، فکشن وغیرہ کو علمی و عدبی، فنی و فکری، تجرباتی و مشاہداتی وغیرہ لوازمات کے پیش نظر، تنقیدی، عمل کے تجزیہاتی، ڈسکورز سے گزارنا ہوتا ہے اس میں تحریر، تخلیق کے اسلوب، موضوع، تنقید، زبان و بیان، پیام، حیت وغیرہ پہلو کا کبھی ایک ساتھ اور کبھی صرف ایک پہلو کا جائزہ لیا جاتا ہے اس میں تحریر کی خوبی اور خامی کو اجاغر کرنا بھی شامل ہے لیکن مذکورہ باتوں کو چھوڑ کر صرف خوبی خامی کے اجاغر کرنے کا نام عدبی تنقید نہیں ہے یہ عدبی تنقید سے ناواقف ہونے کی گمازی کرتا ہے اور ہاں یہ ضروری نہیں کہ کسی شیر یا افسانے میں کوئی خاص قابل بیان خامی نظر نہ آئے اور تجیہ نگار کسی میاری مطن کے فنی اور موضوعاتی پہلووں کے خصائص کا ہی احاطہ کرے تو بھی یہ اس تخلی کا تنقیدی جائزہ کہلائے گا یعنی اگر کوئی شیر و افسانہ فنی اور موضوعاتی طور پر میاری ہو تو دلیل کے ساتھ اس کی خوبیہ بیان کرنا بھی عدبی تنقید کے زمرے میں آتا ہے پروفیسر حامدی کشمیری اکتشاکی تنقید کے تناظر میں مطن میں معنی اور تجربہ پر بحث چھیرتے ہوئے قاری اور تنقیدی کارگزاری کے کئی اہم پہلووں کے طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مطن کے تجربے سے گزرنے کے بعد قاری اپنی ثواب دیر اور آغہی کے مطابق اس سے مانا اخذ کرتا ہے تاہم تجربہ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے نقاط کو تجربہ کاری کی عمل آوری لازمی ہے تخلیقی تجربہ کاری الفاظ کے رشتوں اور تلازموں کا ادراف کر کے ان کے باہمی تعمل سے ابرنے والی ایک فرضی صورتحال کو دریافت کرتی ہے ان کو عدب میں کئی تنقیدی تصورات اور نظریات مثلا عملی تنقید حیرتی تنقید قاری اصاف تنقید متنی تنقید ماہولیاتی تنقید نفسیاتی تنقید مارکسی تنقید تخلیقی تنقید ساختیاتی تنقید نفسیاتی تنقید اکتشافی تنقید معباد جدید تنقید وغیرہ کے علاوہ عدبی تھیوریز بھی ہے جن کے تحت کسی بھی مطن کا جائزہ لیا جاتا ہے اس لئے کسی بھی میاری تخلیق یا پھنپارے سے متعلق یہ کہنا کہ اس کو تنقید کی ضرورت نہیں عدبی اور علمی بنیاد پر عدبی تنقید کی علمیت اہمیت اور ضرورت سے بے خبری ہی کہلائے گا اور معمولی تعریفی تفسرہ نگاری کا چلن عام ہوگا کئی لوگ تو ابھی بھی تفسرہ تاثر اور رائع اور تنقید کے معبین فرق کرنے سے بھی قاسر نظر آتے ہیں باقی تنقید کے اقسام اور اطلاقی مسالوں کی بحث چھینے سے موضوع طویب ہو جائے گا اور بقال نیر رانی شفق کروں جو تنقید ظلمتوں پر تو آئے گا حرف حکمتوں پر پھلہ عدبی تنقید سے مطلب پیش ہوئے خیالات کے عملی اطلاق کے لیے چند مونے پیش خدمت ہیں جس سے تنقیدی تجزیہ کاری کی تفہیم میں کچھ حد تک آسانی ہوگی حسین مجروح کے شعری مجموعہ آواز میں شامل ایک نظم حسن انتظام کا تیر کی تخلیقیت کریٹیوٹی اور معنیویت کسی بھی باشور کاری کو متاثر کر سکتی ہے اس نظم کا مطالعہ کرنے کے بعد راکم کا دھیان پہلے شاعر کے تخلص یعنی مجروح کی معنیویت کی طرف چلا گیا اور پھر اس معنیویت کو نظم میں بردے گئے تخلیقی تجربے میں ایک مجروح روح کی برپور اقاسی محسوس ہوئی گویا یہ نظم حسین مجروح کی مجروح روح کا شعری احتیاج ہے نظم کے مطن میں موشیدہ شعری کردار کے لہجے کا اتاب چڑھاؤ اور احساسات و خیالات کی ڈرامائی صورت حال سے ظاہر ہیں کہ نظم کا تخلیقی برتاؤ کاری کے سامنے علامتی طور پر سیاسی و سماجی برتاؤ کے دہرے میار کو حصیاتی طور پر ایان کر رہا ہے نظم کی معنی تشکیلیت پر گوھر کرنے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شعری کردار شاید کہ لہجے کے اتاب چڑھاؤ میں جو حسین لیکن گہرا تنز پوشیدہ ہے وہ نظم کے عنوان سے ہی شروع ہوتا ہے یعنی حسن انتظام کا تیر حسن انتظام کو بہترین انتظام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا ہوتا ہے لیکن شاید نے عشوت انداز میں تیر کا استعمال کر کے حسن انتظام کو مذبت کے بدلے منفی معنی میں تیش کیا ہے جیسے دودھ میں شقر کے صورت میں زہر ملا ہوا ہو نظم میں لفظ و ترقیب کے تخلیقی برتاؤ پر گوھر کریں تو تفہیمی طور پر ایک واقعاتی تسل سلقہ سلسلہ شروع ہوتا ہے سپے دل بران سپے دل بران کی ترقیب سماجی رویش سے زیادہ سیاسی وطیرے کی تنظامی گھمازی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ساختگیاتی طور پر نظم کے الفاظ و ترقیب چارہ گر خوئے انتظام قبائے خواب کفن حسن انتظام سر کٹانا بے قسوں کی آہیں نسخہ شفا وجہ نجات نشہ نینسا وغیرہ سبی سیاسی مسائل و معاملات انتگام گیری کی علامتیں ہیں مجموعی طور پر نظم کی فضا کردار تخاطب اور مخاطب وغیرہ شیری تجربہ ایک تحیر خیز اور ظلم پرور منظر نامے کا بہترین تخلی کی اظہار ہے جو متنوعہ آرہیوں کے دہر میار کی تخلی کی توانائی سے یوں ایکسپوز ہو رہا ہے پھر ایک بار سفے دلبران سے شوٹا ہے بنام چارہ گری خوئے انتقام کا تیر پھر ایک بار ہوئی ہیں قبائے خوب خوب کفن پھر ایک چلا حسن انتظام کا تیر کہا گیا کہ بیماری کی شفا کے لیے بدن کی شاہ سے سر کاٹنا ضروری ہے تنیس سوال طلب بے قسم کی آہوں سے برہنہ گم کی طرح ڈھاپنا ضروری ہے بیان ہوا ہے یہ نسخہ شفا جس کو سلائے بے خبری بے مراد کہتی ہے ہمارے واسطے وجہ نجات ہیں گرچ نشہ نی انساء موت اس میں رہتی ہے یہ تیر چارہ گری اعتبار کا قاتل ہوس میں ڈوبا ہوا زہر میں بجایا ہوا دلوں کے بیچ لہوں کو کھلیچنے والا یہ تیر لگتا ہے پہلے بھی دل پہ کھایا ہوا ڈی Brہ ڈی brothers موسیقی